نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیعب وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی سنت امام عشق و محبت آل حضرت امام احمد رضا خان فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو وسال فرمائے ایک سو تین سال تقریبا گزر چکے ہیں لیکن آج تک آپ کی تعلیمات آپ کے افکار زندہ و تابندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے امام علی سنت ایک ایسی عظیم حمجہت شخصیت کے مالک ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کی شخصیت کے متعلق بات کرنا چاہے یا کچھ لکھنا چاہے تو وہ یقینا یہ بات سوچے گا کہ آپ کی شخصیت کے کس پہلو پر بات کی جائے یہ بات لکھی جائے اور کس پہلو کو ترک کیا جائے برحل میں مختصرا یہ عرض کروں گا کہ عالی حضرت امام علی سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس امت کے لئے اللہ رب العالمین کا ایک خاص طوفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت ہے آپ کی تعلیمات آپ کے افکار اس امت کے لئے مشعل راہ اور ذریعہ نجات و ہدایت ہیں آپ کی تعلیمات کو آپ کے افکار کو اجاگر کرنے کے لئے اور امت مسلمہ کے قلوب کو افکار رضا سے منور کرنے کے لئے پہلی مرتبہ پورے بریعظم افریقہ میں پہلی مرتبہ افکار رضا سیمینار رجب اسلامیک سینٹر دربن سوٹ افریقہ میں منعقد ہو رہا ہے یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد اور آلیشان پروگرام ہے جس کی سرپرستی مجاہد اعلی شنت فخر اعلی شنت فازل نوجوان حضرت علامہ مولانا حمزہ علی خان قادری زیدہ شرفو کر رہے ہیں میں اس عظیم سیمینار کے انعقاد پر آپ کو خراج عقیدت پش کرتا ہوں اور حضرت مولانا اور آپ کے جتنے رفقہ ہیں سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور اس افکار رضا سیمینار کو کامیاب فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور میں تمام عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہی اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں اللہ پاک ہمیں زندگی بھی افکار رضا پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل بروز قیامت ہمیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے علاموں میں اٹھائے آمین بجاہن نبی علمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ